فرنس امس کوڈر میں آپ کا سواگت ہے یہ ایل آر جرو پارسر کا نیکسٹ ویڈیو ہے لاشٹ کی ویڈیو میں ہم نے یہاں تک اس کو کور کر لیا تھا کہ کس طرح سے ہم اس میں جو دو سٹیپ ہوتے ہیں گو ٹو اور ایگومنٹ گرامر کو ایڈ کرنے والا اس کو ہم نے کور کر لیا تھا اس پس پہلے ہم کیا کرتے ہیں اور یہاں پر دوٹل لیتے ہیں پھر ہم گو ٹو کرتے ہیں ای ہو کریں جب ہم ای کو گو ٹو کریں گے تو ہم یہ سٹیٹ مل جائے گی جب T کو goto کریں گے تو ہمیں I2 state مل جائے گے اور جب ہم ID کو goto کریں گے تو ہمیں I3 state مل جائے گے اسی طرح سے I1 کو ہم further goto نہیں کر سکتے جب ہم I2 کو goto کریں گے پلس سے تو ہمیں I4 مل جائے گے اور کوئی اس میں goto نہیں ہو سکتا اسی طرح سے جب ہم I3 کو بھی goto نہیں کر سکتے I4 کو جب ہم E پہ goto کریں گے تو ہم کوئی state 5 مل جائے گے تو ابھی تک اگر آپ نے یہ ساری process کو نہیں دیکھا ہے جس میں ہم نے go to کرا تھا کس طرح سے کیا تھا اور ہمیں کیا کیا پروسیس میں کرنے پڑے تو پہلے آپ last والی ویڈیوز کو دیکھ لیجئے آج کیسی ویڈیو میں ہم کیا کریں گے آج کیسی ویڈیو میں ہم parser table کو create کریں گے تو parser table کو create کرنے سے پہلے ہم نے یہاں پر وہی grammar لیے کھا ہوا ہے اس grammar میں ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے numbering add کر دیتے ہیں تو دیکھیں فرینڈ یہاں پر ہم نے کیا کیا جتنے بھی ہمارے پاس production rule تھے سب میں کیا کیا ہم نے numbering کر دی یہ ہم نے numbering کیوں کی اس کو ہم ابھی سمجھیں گے سب سے پہلے ہمیں parser table کو create کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے table create کرنی ہوتی ہے اور اس table کے ہمیں تین part کرنے ہوتے ہیں first part میں ہم جتنے بھی ہمارے state بنتے ہیں go to کرنے کے بعد ان state کو یہاں پر لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس کتنی state تھی 5 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس diagram میں ہمارے پاس total کتنی state بنی تھی 5 i0 سے لے کر ہمارے پاس i5 تک state بنی تھی وہ ہم نے کیا کی i0 سے لے کر i5 تک کی state کو ہم نے یہاں پر لکھ لیا next two column میں ہمیں کیا کرنا ہے ایک column میں ہمیں action part لینا ہے اور دوسری column میں ہمیں کیا کرنا ہے go to part لینا ہے action column کے اندر ہم سارے terminals لیں گے جو ہمیں grammar کے اندر دی ہوئی ہے terminals یہاں پر دیکھیں terminals ہم ان کو بولتے ہیں جیسے یہاں پر plus ہے یا پھر اس مول میں کوئی یہاں پر letter ہے اور اس میں last میں ہم کیا کرتے ہیں اپنی طرف سے ایک dollar کو add کر دیتے ہیں go to میں ہم کیا کرتے ہیں جو ہمیں non terminal دی ہو ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں پر لے لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمیں non terminal دی ہوئے e and t تو ہم نے کیا کیا یہاں پر e and t کو لے لیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اس table کو fill کرنا ہے مطلب اس میں entries کرنی ہے تو اس میں ہم entries کیسے کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے i0 والی row میں یعنی کہ یہ جو آپ کو i0 والی row دکھائی دے رہی ہے اس row میں ہمیں کیا کرنا ہے entry کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں جو i0 state ہے اس میں سے دیکھیں کتنی go to ہو رہے ہیں مطلب ایک تو e پر go to ہو رہا ہے ایک t پر go to ہو رہا ہے and ایک id پر go to ہو رہا ہے تو یہاں پر i0 سے جب ہم e کو go to کرتے ہیں تو یہ کون سے state پر جاتا ہے i1 پر تو یہاں پر جو go to والے میں e ہے یعنی کہ i0 سے جب ہم e پر go to کرتے ہیں تو کسی state میں جاتے ہیں one پر تو ہم یہاں پر simply کیا کر دیں گے capital e کے نیچے یہاں پر one لکھ دیں گے اب second go to یہاں پر کیا ہو رہا ہے second go to ہو رہا ہے t اور جب ہم t کو go to کر رہے ہیں تو کسی state کون سی state ہم کو مل رہی ہے یہاں پر دیکھیں i2 state مل رہی ہے تو ہمیں i0 کی ہی اندر کیا کرنا ہے میں t کے نیچے کیا لکھ دینا ہے to لکھ دینا ہے that's it اب ہمیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہمیں id پر جب ہم go to کر رہے ہیں i0 یعنی کہ i0 state جب ہم id پر go to کر رہے ہیں تو ہم کس state پر جا رہے ہیں i3 کے اندر ہم i3 state پر جا رہے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے action والے columnMus میں کیا لکھنا ہے جب بھی ایکشن والے کولم میں ہمیں کچھ فیل کرنا ہو تو یہاں پر ہم کیا کریں گے s اور یہاں پر کس state پہ جا رہے ہیں 3 پر تو ہمیں یہاں پر کیا کر دینا ہے s3 یعنی کہ shift 3 جب ہم state i0 سے id کو go to کریں گے تو یہ کس state پہ shift ہو جائے گا i3 پر تو وہ ہم نے کیا کیا s3 کو ہم نے یہاں پر لکھ لیا اب i2 کو ہم نے فیل کر دیا اب ہمیں کیا کرنا ہے i1 کو یعنی کہ i1 سے ہمیں دیکھنا ہے کہ کتنے go to ہو رہے ہیں تو i1 سے ایک بھی go to نہیں ہو رہا ہے تو اس کو اب ہمیں کیا کہ ابھی کے لیے ہمیں اس کو کیا کریں گے ایسے ہی رہنے دیں گے اب ہمیں دیکھنا ہے آئی ٹو سے کتنے گوٹو ہ beni تو دیکھیں آئی ٹو سے کول ایک ہی گوٹو ہو رہا ہے دیک incident بلس تو ہمیں کیا کرنا ہے I2 والی رو میں ہمیں کیا کرنا ہے پلس کے نیچے کیا لیکھنا ہے وہ دیکھیں یہاں پر جب ہم پلس گوٹو کر رہے ہیں I2 سے تو کسی شرص پر جا رہا ہے فور شرص پر جا رہا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے I2 والی رو کے اندر اور پلس کے نیچے ہم کیا لیکھ دیں گے S4 یعنی کہ Shift4 تو I2 کے اندر صرف ایک ہی گوٹو ہو رہا تھا تو ہم نے وہ لکھ لیا اب i2 کے بعد آتے ہیں i3 پر تو i3 پر دیکھیں کتنے صرف go to ہو رہے ہیں تو i3 پر ایک بھی gotו نہیں ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے بھی i3 کو بھی ایسے ہی رہنے دیں گے اب یہاں پر دیکھیں i4 پر کتنے go to ہو رہے ہیں i4 پر ایک تو e پر go to ہو رہا ہے ایک t پر go to ہو رہا ہے یک ڈی پر go to ہو رہا ہے تو سب سے پہلا ہمیں یہ دیکھیں جب ہم i4 سے e پر go to کرتے ہیں تو یعنی کہ i4 والی row کے اندر اور e کے نیچے ہمیں کیا لکھ دینا ہے سیمپلی یہاں پر صرف ہمیں کیا کرنا ہے نمبر لکھنا ہے یعنی کہ جس st att پہ جارہا ہے اس نمبر اس st att कہ ہمیں یہاں پر نمبر لکھنا ہے تو 5 state پہ جارہا ہے تو ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے 5 کو لے لیا ہے اب یہاں پر دیکھیں i4 سے جب ہم t کو go to کر رہے ہیں تو کہاں پر جارہا ہے دیکھیںkunwoing � Cra Guys لیکنizard old shiftedying اور T کے نیچے ہم کیا کر دیں گے یہاں پر 2 لے لیں گے اب یہاں پر I4 والے اسٹیٹ میں I2016稼د ہم ہم goto کر رہے ہیں تو یہ کہہ پر جا رہا ہے I3 پر اور I inclus column کے اندر آتا ہے action column کے اندر تو ہمیں یہاں پر کیا لکھنا ہے I4 والے row کے اندر اور I2 کے نیچے ہمیں کیا لکھنا ہے shift jn 결과 I4 کے والے column کے اندر اور id کے نیچے ہمیں کیا لکھنا ہے s3 اس 3 کیوں لکھنا ہے کیونکہ ہمیں آئی 4 سے جب ہم گوٹو کر رہے ہیں تو یہ کس پر شفٹ ہو رہا ہے آئی 3 پر تو ہم نے یہاں پر کیا گیا اس 3 لکھ دیا اسی طرح اب ہمارے پاس آتا ہے آئی 4 آئی 5 تو دیکھیں آئی 5 سے کوئی بھی گوٹو نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے آئی 5 کو ایزٹیز رہنے دینا ہے اب ہمیں دیکھئے ان شٹیٹ کو دیکھنا ہے ان میں سے ہمیں ان سارے شٹیٹ کو چھانٹنا ہے جس میں جو ڈوٹ ہے مطلب ڈوٹ کے بعد کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں ایک یہ والی اسٹیٹ ہے یہاں پر جس میں ای کے بعد ڈوٹ کے بعد کچھ نہیں ہے ایک یہ والی اسٹیٹ ہے آئی 2 کے اندر جس میں کیا ہے تی ڈوٹ کے بعد کچھ نہیں ہے اور ایک یہاں پر آئی 3 میں کیا ہے آئی ڈی کی ڈوٹ کے بعد کچھ نہیں ہے اسی طرح یہاں پر دیکھیں آئی 5 میں ڈوٹ کے بعد کچھ نہیں ہے تو ان سارے اسٹیٹ کو ہم کس طرح سے انٹری فیل کریں گے ان کو دیکھیں تو یہاں پر یہ جو پہلا یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے آئی ورن یہ ہمارا کیا ہے اوگومنٹ گرامر جو ہم نے ایڈ کیا تھا یعنی کہ نقلی گرامر تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کونسی اسٹیٹ ہے آئی ورن اور آئی ون میں کیا رہا ہے ای ڈیس ڈیس ٹو ای ڈوٹ تو یہاں پر سیمپلی ہمیں آئی آئی ون والی رو کے اندر ہے یعنی کہ آئی ون جو یہاں پر رو ہے اس کے اندر اور ڈولر کے اندر ہمیں یہاں پر کیا لکھنا ہے یہاں پر ہمیں ایک سیپٹ لکھ دینا ہے that's it یہاں پر ہم نے کیا کیا ایک سیپٹ لکھ دیا اب یہاں پر ہمارا یہ پہلا جو یہاں پر اسٹیٹ تھا یہ کور ہوگیا اب سیکنڈ اسٹیٹ میں یہاں پر دیکھیں کیا آ رہا ہے ایٹ ایس ٹو ٹی یعنی کہ یہ جو ٹی ہے جس میں ڈوٹ کے بعد کوچھ نہیں ہے اس کو دیکھیں یہاں پر کون سا گرامر ہے یہاں پر دیکھیں ہم نے جو numbering کی تھی ہے سیکنڈ گرامر ہے یہاں پر آ رہا ہے سیکنڈ یعنی کہ ایٹ ایس ٹو ٹی تو یہ سیکنڈ گرامر ہے سیکنڈ پروڈکشن رول ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں آئی ٹو اسٹیٹ کے اندر یہاں پر آئی ٹو کے اندر یہ جو آئی ٹو والی رو ہے اس کا اندر ہمیں کیا لکھنا ہے یہاں پر ٹو آ رہا ہے یعنی کہ جو سیکنڈ والا پروڈکشن ہے نا ہے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے پوری مطلب جو پورا آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹو والا رو اس میں ہمیں کیا ہے لکھنا ہے آر ٹو یہاں پر ہمیں سمپلی کیا کر دینا ہے آر ٹو لکھ دینا ہے صرف ایکشن والے کے اندر یہاں پر ہم نے لکھ دیا آر ٹو اب سیکنڈ جو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے آپ کو آئی تھری کے اندر جو آئی ڈی کے بعد ڈوٹ ہے اب ہمیں اس کو فی لپ کرنا ہے فی لپ کرنے کے پہلے انٹری کرنے کے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کی کونسا پروڈکشن رول ہے تو یہاں پر جو ہم نے نمبر کی ہے اس میں دیکھئیے کونسا دکھائی نمبر پارا رہا ہے ٹو ٹو آئڈی ہے تو یہاں پر دیکھیں سوری یہاں پر ٹو ہے تو یہ آ جائے گا ٹو ٹو آئی ڈ اور یہ کیا ہے تھرڑ والا پروڈکشن ہے اور یہاں پر یہ بھی کیا ہے تھرڑ ہے یعنی کہ تھرڑ والی رو کے اندر تڑھ والی رو کے اندر پوری ایکشن والی رو میں ہمیں کیا لکھنا ہے آر تری جہاں پر بھی یہ تھڑ والی رو ہے اس میں ہمیں پورا کیا کرنا ہے آر تری آر تری فیلپ کر دینا ہے تو آئی تری کے بعد ہمیں دوسرا کون سا یہاں پر سٹیٹ بستتا ہے آئے فائی بستا ہے تو یہاں پر یہ کون سا پروڈکشن رول ہے انٹری کرنے سے بہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے تو ایٹ آس ٹو ٹی پلس سی تو یہاں پر دیکھیں یہ ٹی پلس سی کون سا پروڈکشن ہے یہ فرسٹ والا یعنی کہ اسٹیٹ فائی میں اسٹیٹ فائی میں ہمیں کیا فیلپ کرنا ہے آرون تو یہاں پر آ جائے گا آرون آرون اینڈ آرون تو اس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے کی جو ایکشن والا یہاں پر کولم آتا ہے اس میں ہمیں شیفٹ اینڈری ڈیوز فیلپ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں فرینس ایک کوششن یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے اگزام کے اندر کوئی گرامر دے کر کی چیک ویدر گرامر ایز آل ایلا آر جیرو اور نوٹ تو یہاں پر دیکھیں ایک ساتھ یہاں پر دو اینٹریز آ رہی ہیں اس لیے یہ گرامر کیا ہے ایلا آر جیرو نہیں ہے کیونکہ یہاں پر شیفٹ اینڈری ڈیوز ایک ساتھ یہاں پر فیلپ کی گئی ہے اس لیے گرامر کیا ہے ایلا آر جیرو نہیں ہے تو آئی ہوپ کی ایک ٹوپک آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کی کس طرح سے ہم پارسر ٹیبل کو کرتے ہیں پھر بھی اگر اس ٹوپک سے ریلیٹڈ آپ کے مائنڈ میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا تھینکس فور وچنگ